حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھر مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انشاد فرمایا مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو ناشکری کرتی ہے پوچھا گیا کیا اللہ تعالی کی ناشکری کرتی ہے فرمایا شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کے احسانات کا شکر عدا نہیں کرتی اگر تم ساری عمر ان کے احسانات احسان کرتے رہو اور صرف ایک دن وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کبھی بھلائی نہیں پہنچی عورتوں میں اکثر ناشکری اور شوہروں کی نافرمانی کرنے کی عادت پائی جاتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہے لہٰذا ہماری اسلامی بہنوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں کی اطاعت فرما برداری اور ان کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں سے محفوظ ہو سکے حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو ضرور عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے اور سیاہ پہاڑ کو سرخ کر دے تو اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کرے کہ سرخ پہاڑ کو سرخ پہاڑ کو سرخ پہاڑ کو سرخ پہاڑی